کہ ٹیل پی مجلس شرعہ کے ارکان وزیر آباد دھرنے پر روانہ ہو گئے جبکہ مفتی منیبو رحمان اور مولانا بشیر فاروقی بھی روانہ ہو چکے ہیں ٹیل پی ذرائع کے مطابق قائدین شرکہ سے خطاب کریں گے دینی ذرائع کے مطابق دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں گے ٹیل پی ذرائع کے مطابق دھرنا ختم کر کے جی ٹی روڈ کھول دیا جائے گا لیکن شرقہ قریبی میدان میں چلے جائیں گے انتظامیہ نے بھی آج رات جی ٹی روڈ کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں ذرائع کے مطابق دھرنا ختم ہونے کے اعلان کے بعد انتظامیہ کنٹینر ہٹانے کا کام شروع کرے گی ٹیل پی مجلس شرعہ کے ارکان وزیر آباد دھرنے پر روانہ ہو گئے ہیں عویس کا یعنی سے بات کریں گے عویس بتائیے گا یہ کنٹینرز وغیرہ ہٹانے میں اور سارا راستہ کلیر کرنے میں کتنا وقت درکار ہے دیکھیں جی انشاءاللہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت جل جو عوام نے خوشخبری سنی اس کا عمل درامت بھی ہوتا ہے دیکھیں گے اور صبح تک جی ٹی روڈ جو ہے وہ کھل جائے گی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو مفتی منیب الرحمان اور جو بشیر قادری اور اس کے سیادہ شورہ کے جو تین ارکان ہیں وہ اسلام آباد سے وزیر آباد روانہ ہو چکے ہیں اور سربا مہر جو ان کے پاس جو معیدے کی کاپی ہے وہ وہاں پر جا کے درنے کے شرکہ کو سنائی جائے گی اس کے بعد ہمارے جو ٹی الپی ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جی ٹی روڈ جو ہے وہ کھول دی جائے گی اور ساتھ ہی جو نزدیکی جو گراؤنڈ ہے وہاں پر جو مظاہرین ہے جو شرکہ ہے درنے کے وہاں پر وہ منتقل ہو جائیں گے تو یہ تک کی اپ ڈیٹ ہے اور اس کے ساتھ جو انتظامیہ ہے ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر تیار رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی رکافٹیں وہاں پر لگائی گئی ہیں جی ٹی روڈ پر کنٹینرز کے ساتھ ساتھ کنکریٹ تک اور خند کے تمام تر جو معاملات ہیں اس کے لیے انتظامیہ کو متحرک کر دیا ہے کہ جیسے ہی یہ وفد جو ہے وہاں پر پہنچتا ہے اور اعلان ہوتا ہے اس کے فوری بات جو ہے اعلان کے بعد جو ہے انتظامیہ جی ٹی روڈ کو کلیر کرے گی اور امکان ظاہر یہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ صبح تک جی ٹی روڈ جو ہے وہ کھل جائے گی صبح تک جی ٹی روڈ کھول دی جائے گی ابھی تک یہی تفصیلات جو ہیں آپ کے ذرا یہ بتا رہے ہیں ویس آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ کو بتا دے چلیں کہ حکومت اور مذہبی جماعت میں معاہدہ ہو گیا ہے حکومت ٹی ایل پی سے تمام معاہدوں پر عمل درامت کرے گی جبکہ ٹی ایل پی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے گی ٹی ایل پی دھرنا فوری ختم جبکہ سڑکیں کھول دے گی ٹی ایل پی دھرنوں اور تشدد کی سیاست نہیں کرے گی اس کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے ہمارے نومیند اویس کیا نہیں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اویس بتائے گا کیا مزید معاہدے کی تفصیلات سامنے آپ آئی ہیں ابھی تک جی بالکل یہ سب سے پہلے ٹوئنٹی فور نیوز اکریڈٹ ہے کہ پندرہ گھنٹے پہلے یہ خبر ہم نے بریک کر دی تھی اور اس کے مطابق ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے صبح کے وقت اب جو ہمارے ٹی ایل پی ذرائع ہیں اور جو موتبر ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو معاہدہ جو تیر پایا ہے تیرہ نکاتی بیسیکلی یہ معاہدہ ہے اور اس میں جو چیتہ جدہ نکات ہیں ان کے مطابق ایک تو مظاہرین کی طرف سے روڈ کھولنی ہے شرکہ کی طرف سے جی ٹی روڈ کھولنی ہے اس کے بعد جو ہے جو جلاو گھراؤ کی جو ایکٹیوٹی ہے اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے پریس کرنا ہے یہ بھی مویدہ میں تحریر ہے اور اس کے ساتھ جو حکومت پر بھی جو ہے بائنڈنگ ہے کہ حکومت کے جو معاملات ہیں شیڈیول فورت اور جو کرادم قرار دینے کے معاملات ہیں جو قانونی معاملات ہیں اس پر جو ہے اس معاہدے میں زور ڈالا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو سیاسی ایکٹیوٹی جو ہے وہ ٹی ال پی جو ہے وہ جاری رکھے گی اپنی سیاسی جو ہے وہ تمام جو سرکرمیاں ہیں ان کو اس کی جائزت دی جائے گی اور اس کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں تیرہ نکاتی پوائنٹ جو ہیں وہ ہیں جو چاہ آج جو مفتی منیب الرحمان جی جو بتا رہے تھے کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے پچھلے معاہدوں کی طرح جس پر دستکت ہوتے ہیں اور چند ہی گھنٹوں بعد اس کو ڈس آن کر دیا جاتا ہے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ معاہدہ ہوگا جو کہ عمل درامت نظر آئے گا باتوں سے نہیں بلکہ عمل درامت ہوتے ہوئے نظر آئے گا تو جو جا رہے تھے کیونکہ سوالات شاہ محمد قریشی نے نہیں لیے حکومتی جو وزیر ہیں ان کو بہت جلدی بھی تھی لیکن جو مفتی منیب الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ تمام طرح جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے تیہ پائے ہیں اور آپ کو اس دفعہ عمل ہوتے ہوئے نظر آئے گا اور سپیشلی طور پر نسی کی جو ہم شروع دن سے بات کرے تھے آج شاہ محمد قریشی نے اس پر بات کی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ طاقت کا استعمال جو کہ حکومت اور وزیر آدم عمران خان اور وزراء کا اس پر سٹانس تھا کہ طاقت کا استعمال ہوگا ریٹ قائم ہوگی اس طرح کے جو ہارڈ لائن جو انہوں نے اختیار کیوئی تھی اس پر شاہ محمد قریشی نے آئی ٹونڈی فور نیوز کی خبر کی تصدیق کرتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مذاکرات سے معاملات آگے چلیں گے اور اس کا نتیجہ آج قوم کے سامنے ہے کہ خون خرابے سے جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے خون رزی سے بچت ہو گئی ہے نقصان جو ہونا تھا اس سے جو ہے اس وقت پاکستان اور عوام بچ گئی ہے اور یہ چیزیں اب لے کے چلنا ہے ایمپلیمنٹیشن کے لئے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے علی محمد خان سیکرٹری داخلہ راجہ بشارد اور دیگر جو اس میں شریک ہیں وہ اس کو پرسو کریں گے اس کمیٹی جو ہے وہ آگے سٹیرنگ کمیٹی وہ معاملات لے کے چلے گی اور امکان زہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کل جو وزیراعظم کی ذراستر جلاس اور کابینہ کے جو جلاس ہوں گے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی لیکن اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں جو کل ہم نے گزشتہ روز جو ہم نے ڈیڈ لوگ کے بعد جو خبر دی تھی کہ ایک بڑا بریک تھو ہو گیا تمام طرح معاملات جو ہے خوشستوبی سے تیہ پا چکے ہیں اس کا عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لاہور سے لے کے آگے جو وزیر آباد اور اس سے آگے اسلامباد یہاں تک جو ہے فیض آباد تک ہمیں کنٹینر رکافٹے لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اب ہمارے جو مطور ذرائع ہیں حکومت کے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کل چونکہ ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو رہا ہے تو تمام طرح رکافٹیں جو ہیں وہ ہٹانے کے لیے جو تمام شہروں میں جو پنجاب کے جو آ رہی ہیں جو کنیکٹ ہو رہی ہیں اسلامباد تک ان کو عدیت کی گئی ہے کہ صبح تک تمام چیزیں جو ہے وہ کلیر ہوں تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہاں پر اب جو چونکہ مفتی ملیبور احمان اور دیگر جو شورا کی جو ارکان ہیں وہ جا رہے ہیں وزیر آباد اور وہاں پر برزادہ طور پر جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا ہمارے ذرائع جو ٹی ایل پی کے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر دھرنا جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا نزدیکی جو گراؤنڈ ہے وہاں پر شفٹ ہو جائے گا اور جی ٹی روڈ جو ہے وہ ٹرافک کے لیے جلد کھول دیا جائے گا جی ٹی روڈ کو جلدی ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا ویس کیانی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا حکومت اور مذہب جماعت میں معاہدات اے پا گیا ہے اس حوالے سے حکومتی ارکان اور شورا میمران کی اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں کہ معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آئیں گی جبکہ آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد دلوانگی کے موقع پر مفتی منیب سے سوال کیا گیا کہ فرانسیسی سفیر اور ساد ریزی سے متعلق مطالبات کا کیا ہوا جس پر انہوں نے کہا کہ سب تیہ ہو گیا ہے انہوں نے مزید کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں پھر قریب آپ کو اسے ایک آئین و خانو کے دائرے میں فال سیاسی جماعت کے طور پر دیکھیں گے پریشان سب ٹھیک ہوگا میں اگرازی بولنا ہوں سب ٹھیک ہوگا میں اگرازی بولنا ہوں اگرازی نہیں چاہتا ہوں ایک جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے پر ختم کرے گا کوئی نہیں ریزویچ آپ خود آنکہ انڈاؤنس کریں گے آپ نے کہا کہ سر سارے ماملہ دیکھ سکے آپ نے کہا سر سارے ماملہ دیکھ سکے جی عویس یہ سوال کیا گیا مفتی منیبو رحمان سے فرانسیسی سفیر کے حوالے سے بھی اور سعاد ریزوی سے متعلق بھی جو مطالبات تھے ان کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ اس حوالے سے بھی تیپ آگئے ہیں آپ کے پاس کوئی تفصیلات ہیں اس کی دیکھیں جو مفتی منیبو رحمان تھے انہوں نے ایک ہی چیز بتائی ہے اور پہلے تو انہوں نے اپیل کیا ہے کہ میڈیا جو ہے مصبت جو ہے وہ کردار ادا کرے اور انہوں نے تعریب بھی کی ہے شروع میں پریس کانفرنس کے اور اس کے بعد اینڈ میں انہوں نے یہ بھی بات کیا ہے کہ ہم چونکہ دو تین دنوں تک یہ جو ہے معایدہ جو ہے اس کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں جو کہ غالباً اب سے کچھ گھنٹوں بات جو ہے وہ پبلک بھی ہو جانا ہے یقینی طور پر جب وہاں پہ ٹیل پی کے وہاں پر جب جائے گا یہ معایدہ تو یقینی طور پر وہ پبلک ہوگا لیکن مفتی منیبو رحمان اور شاہ محمود قریشی کے ہمیں یہی نظر آیا شاہ محمود قریشی تو بہت حریمے تھے لیکن مفتی منیبو رحمان سے جب ہمارے سوالات ہوئے تو انہوں نے کہا ہے کہ سب اچھا ہو جائے گا بہت اچھا ہو جائے گا سب معاملات تیہ ہیں جتنے سوالات ہوئے ہیں رہائی سے متعلق کل ادم ہونے سے متعلق کل ادم بھی ہے کہ جو کل ادم والا جو معاملہ ہے حکومت اس پہ بھی نظر ثانی کرے گی اور سب سے اہم چیز جو ہے سیکٹری جو داخلہ ہیں ان پر بڑی ذمہ داری آہد ہو رہی ہے کیونکہ آگے جو چیزیں لے کے جانی ہے کیابنٹ میں وہ اپروول ہونی ہے تو وہ ایک الگ سے معاملہ ہے لیکن مفتی منیبو رحمان کا یہ کہنا تھا سعاد رضوی کی جو رہائی کے معاملے پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی معاملہ تہہ ہوا ہے وہ بھی انگلیش میں بھی وہ پڑھ کے بتایا لیکن مفتی منیبو رحمان کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور یہ بات انہوں نے لازمی کی ہے جب ان سے اسوال ہوا ہے کہ جو کمیٹی بارہ رکنے جو کمیٹی بنی تھی علماء اکرام کی اس کا کیا بنا تو اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس سے بلکل لاعلم ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ کیا ہے ہم لوگوں نے ہی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بارہ تیرہ گھنٹے اس پر میرا مسلسل جو ہے وہ لگے ہیں جو کل ان کی اہم شخصیت سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور دیگر جو معاملات جو کیری آن ہو رہے تھے اس کے بعد مفتی منیبو رحمان نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ یہاں سے ہی ہوا ہے تو یہ ایک اہم چیز ہے ساتھ ہی ساتھ جو مفتی منیبو رحمان جو ہے سوالات کے جوابات تو وہ گول کر رہے تھے ان کی نہیں تھی مرضی کہ یہ سوالات پوچھے جائیں لیکن جو ان کی پریس کانفرنس تھی ان میں انہوں نے ان وزراء کا ضرور ذکر کیا ہے جن کا مصبت بیانات تھے اور ان کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے اشاروں میں بات کی ہے کہ وہ وزراء جنہوں نے ہارڈ لائن اختیار کی تھی ایسے بیانات دیئے تھے جس سے ماحول مزید جو ہے خراب ہوئے تو ان کا بھی وہ تفصیلاً انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر لازمی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو مویدہ ہوا ہے اس مرتبہ یہ صرف مویدہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اگلے گھنٹے اس کو ڈیس آن کر دیا جائے بلکہ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو عمل درامات ہوتے ہوئے نظر آئے گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکشنس سپیکر لوڈر دین ورڈز ان نے یہ استلاح بھی استعمال کی اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جو ہے وہ کانفرنٹ نظر آ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ مسلسل بارہ تیرہ گھنٹوں کی جدو جاہد کے بعد ہم اس ٹیچر پہنچے ہیں شام احمود قریشی نے جو ہے وہ سوالات نہیں لیے اور چونکہ ان کو بھی جلدی تھی اس کے بعد اسد کیسر کو بھی جلدی تھی تو جو سوالات حکومت کے اینڈ پہ جو آنے تھے وہ انہوں نے اس کو ایوائیڈ کیا اور انہوں نے بقائے اوپر کہا کہ میں آج کوئی سوال نہیں لوں گا تو یقینی طور پر جو حکومت کی طرف سے جو ہارڈ لائن اختیار کی گئی تھی لچک آئی اور اس کے بعد علماء اکرام اس معاملے میں پڑے اور اس کے بعد جو ہے چیز جو ہے وہ بیتری کی طرف آئی تو یہ تمام طرح صورتحال ہے مفتی منیور احمان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے اس سوال جو ہیں وہ آپ کرتا رہے ہیں لیکن سب اچھے کی وہ بات کر رہے تھے اور ان کا یہ اپر امید ہیں کہ بہت جلد جو ہے معاملات حل ہو جائیں گے اور انہوں نے کیونکہ کل اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو انہوں نے امید کبھی اظہار کیا امید ظاہر کی کہ جلد جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے اویس کیا نہیں آپ نے ہمیں تفصیناً اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا مزید بھی اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے فیل وقت آپ کا بہت شکریہ